مبارک حسین کے خاندان کے سات افراد کے نام نرسی کی حتمی لس سے باہر کر دیے گئے ہیں مایوس خاندان کا کہنا ہے کہ فورن ٹرائبیونل کی قانونی الجھنوں میں پھسنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی زندگی ہی ختم کر لیں بڑا سوال یہ ہے کہ غربت اور تعلیم کی کمی سے متاثر کتنے افراد آنون کا دروازہ کھٹ کھٹا سکیں گے بنگشی باری گاؤں کی آشیا خاتون گزشتہ چار برسوں سے فورن ٹرائبیونل کے چکر کٹ رہی ہیں گزشتہ چار برسوں میں اس کیس پہ میری محنت اور پیسہ خرچ ہوا ہے وکیل نے ہی اب تک اسی نوے ہزار روپے لے لیے اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر فورن ٹرائبیونل سے میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو گوارٹی ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جانا ہوگا میرے بزرگوں کے کاغذات ٹھیک ہیں اگر وہ سب انڈین شہری ہیں تو میں غیر ملکی کیسے ہو گئی ہمیں کیسے وکیل سے بھی ملے جنہوں نے سن دو ہزار چودہ میں خود کو انڈین شہری ثابت کر دیا تھا لیکن اکتیس اگست کو آنے والی این آر سی لسٹ میں سے انہیں اور ان کے پورے خاندان کو باہر کر دیا گیا انیس سو ستانوے میں بغیر کسی جانچ کے مجھے ووٹر لسٹ سے باہر کر دیا گیا پھر دو ہزار چودہ میں فورن ٹرائبیونل نے مجھے انڈین شہری قرار دیا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق این آر سی لسٹ میں میرا نام خود با خود شامل ہو جانا چاہیے تھا لیکن مجھے مسترد کر دیا گیا مجھے اس بات سے گہرا صدمہ پہنچا ہے اگر ایک وکیل ہونے کے باوجود میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو سوچئے کہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کے لیے فورن ٹرائبیونل میں کیس جیتنا کتنا مشکل ہوگا حکومت کا کہنا ہے کہ شہریت تیہ کرنے کے عمل میں فورن ٹرائبیونل کا اہم کردار ہے انڈیا کی وزارت خارجہ کے مطابق آپلیکیشن پروسس کے دوران ضرورت مند افراد کو حکومت کی جانب سے معاشی امداد بھی دی جائے گی فورن ٹرائبیونل کے فیصلے سے غیر مطمئن افراد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا سکتے ہیں کسی بھی صورت میں ان کے خلاف کاراوائی تب تک نہیں کی جائے گی جب تک وہ تمام قانونی راستوں کا مکمل طور پر استعمال نہیں کر لیتے انارسی لس سے باہر کیا جانے کے بعد اب انیس لاکھ افراد کی نگاہیں فورن ٹرائبیونل پر ٹکی ہیں لیکن شہریت کی لڑائی کے آغاز پر کھڑے ان افراد کے لیے راستہ ابھی بہت طویل ہے